گوڈ مورننگ 11th class روئے ہیں تو بیٹا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آج میں ٹاپک لے رہا ہوں impulse ٹیک ہے last topic کیا تھا ہمارا momentum اور یہ بھی momentum based topic ہی ہے impulse impulse کیا ہوگا کہ اگر میں ایک example لے کے سمجھاتا ہوں مانکہ چرو جی ایک glass ہے اور اتنے بڑا stone کو میں نے خاص سے تھرو کر کے اس glass پر مارا right اب اس کی speed کم ہونے سے کیا ہو گیا کہ اس کو glass مانکہ چلو اتنا موٹا ہے یہ glass اور یہ distance cross کرنے کے لیے اسے کتنا time لگے گا یہ distance مانکہ چلو x تھا اور اس کی blast v تھی اتنا time لگا اتنے time میں کیا ہو گیا اس جو stone کی energy تھی وہ energy اس glass نے share کر لی اس glass کو مل گئی جس کے کارن جو ہے glass بہت سارے pieces میں break ہو گیا اور stone بھی کہاں گیرا ادھری گیرا کیوں یہاں گیرا کیونکہ stone کی energy سے لے لی اس کے پاس energy glass ہو گی اور وہ جہیں گیرا اب اس کے compatible میں بالکل اسی glass پہ اتنے size کا ایک بنوک سے fire کرتا ہوں wallet جس کو بولتے ہیں اس کی velocity کو بی ڈیش لے لیتا ہوں اب جب اس wallet نے اس glass پہ strike کیا بہت زیادہ speed ہونے سے اس case میں time command t ڈیش لیتا ہوں اور x اور speed b ڈیش x تو اس کے لیے بھی نہیں رہے گا لیکن بی ڈیش زیادہ ہونے سے t ڈیش کی value t سے بہت کام نکلی اس کا مطلب ہو گیا glass کو بہت کم time ملا کی اس wallet کی energy کو لے پائے اس لیے wallet جہاں نہیں گرا وہ اور آگے گیا اور یہ صرف destruction پارٹ ہمیں صرف اتنی سی پورشن پہ ملا تو wallet نے کیا کیا تو wallet make clean hole at the glass پہ صرف اتنا اور باقی glass جو ہے as it is رہا safe رہا اب question جی arise ہو گیا کی کسی کا جو affective دیکھنا affectiveness of force دیکھنا ہے that does not depend on only magnitude of the force that depends upon force magnitude of the force as well as time for which the force act impulse ہم جی لیں گے اگر ہم impulse is a vector quantity denoted by j which is equal to product of magnitude of the force and time for which force act to 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 if we can take this thing to can take that how force exerted and force time exerted the force of impulse simply آ گیا effectiveness of the force and effectiveness of the force does not depend of only magnitude of the force it depends upon magnitude as well as time for the force act and if we ask to of of the time of the second to newton second is unit to the unit formula to the dimension formula میں فورس کا ڈائمنشن ایم ون ایل ون ٹی مائنس ٹو اور ٹی کا ڈائمنشن واپس ٹی ون تو یہ بن جائے گا ایم ون ایل ون ٹی مائنس ون ہے نا تو ٹی مائنس ون کیسے آ گیا کیونکہ یہ مائنس پر تو آپ نے جرد دیکھی کہ یہ کس کا ڈائمنشن ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ویلاسٹی ہے ایل ون ٹی مائنس ون تو کہیں نہ کہیں یہ مومنٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے ہے نا اب مومنٹم کیا ہے جب ماس بھی اتنا ویلاسٹی اتنی جب ایدرس ٹائک کیا ماس بہی رہا ویلاسٹی میں چینج آیا it means مومنٹم میں چینج آیا تو ہم simply یہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس impulse اور مومنٹم کا کوئی نہ کوئی ریلیشن جرور ہوا ہوگا تو وہ ریلیشن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بسید پر بہت ساری نمیرکل پرابلوم بھی نکلتی ہے تو دیکھئے کیا ہمارے پاس رلیشن آتا ہے مومنٹم اور impulse میں تو ایک آپ نے نیوٹن کا لاپڑا ہویا ہے فورس اس ڈریکٹرلی پروشنل ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم تو جہاں سے میں ڈی پی کی بات کروں تو وہ بن جائے گا ایف ڈی ٹی اگر میں انٹیگریٹ کروں گا بھی دن دیر پرابر لیمارس تو مومنٹم کی انٹیگریٹ تو انیشل مومنٹم پی وان فائنل مومنٹم کو آپ پی ٹو بولیے اور ادھر آپ انٹیگریشن ہو رہا ہے ٹائم پہ انیشل ٹائم زیرو فائنل ٹائم ٹی ٹو دی پی کی جب آپ انٹیگریشن کریں گے وہ پی آ جائے گا جائے گا پی وان پی ٹو فورس ٹائم پہ انٹیگریشن ہو رہا ہے ڈی ٹ کی انٹیگریشن ٹی جیرو ٹو دی تو آپ نے یہ پڑا ہوا ہے جب بھی آپ لیمٹ پٹ کریں گے پہلے اپر لیمٹ اپر لیمٹ اس پی ٹو مائنس لوہر لیمٹ لوہر لیمٹ اس پی وان ایف اپر لیمٹ اس ٹی لوہر لیمٹ اس جیرو تو یہ بن جائے گا پی ٹو ٹو مائنس پی وان ایف تی اٹ مینز پی ٹو مائنس پی وان واٹ اس ایف تی ایف تی اس ایمپلس ہے نا تو سیدھا ایمپلس کی ایک آو ڈی ایفنیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے اٹ مینز ایمپلس کیا ہو گیا ایمپلس آ گیا چینج ان مومنٹم تو کبھی بھی اگر آپ کو ایمپلس نکالنا ہوگا آپ چینج ان مومنٹم نکال لیجئے تو آپ کو ایمپلس ہو جائے گا بہت سارے اپلیکیشن اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مان کر چلیں کہ ہمارے پاس ایک ایمپل میں یہ لیتا ہوں کی ایک کرکٹ پلیر جو ہے اپنے ہاتھ کو نیچے کیوں کرتا ہے جب وہ ایک بال کیچ کرنے کی کوشی کرے گا وائی اکرکیٹر لوڈز ڈون his hands while catching a wall اس میں بھی کہیں کہیں سی کا concern آگیا دیکھو اس کو ہم چھوٹا سا idea یہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی wall کو ادھر روکا ادھر اس کی speed کی وی تو momentum تھا mb ادھر speed اس کی آپ نے zero کر دی it means momentum zero کر دیا تو جگدم آپ نے momentum کو ختم کیا ہے نا کم time میں momentum کو ختم کیا it means جتنا momentum میں change آیا اتنی ہی force accept ہوگی تو ہم نے کیا کیا اس کو جہاں پہ total row کا اس کا it means mb سے آپ نے جہاں پہ momentum zero ضرور کیا لیکن جہاں سے جہاں جانے میں time جادے لگا تو جب بھی آپ کسی کا momentum totally ختم کرتے ہیں جب momentum میں change لاتے ہیں change کیا لاتے ہیں کہ آپ نے maximum value سے اس کی value کو zero کیا it means change آیا جو بھی momentum میں change آیا اس کے لیے جتنا آپ زیادہ time لگا ہوگی اس change کے لیے ہے نا اتنی کم force accept ہوگی آپ نے یہ تو پڑا ہوئے کی force accept جو ہے rate of change آپ momentum پہ depend ہے تو جس rate سے آپ کسی وارڈی کا momentum change کریں گے ہے نا اسی rate سے force accept آئے گی تو ہم نے کیا کیا momentum کا change ضرور لائے آپ نے momentum کو zero ضرور کیا لیکن زیادہ time لگا کے اس کا مطلب ہو گیا جیسے آپ نے time کو زیادہ کیا تو force inversely proportional ہو گیا time کی installation سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے کارن کیا ہو گیا آپ کے ہاتھ میں force اتنی ہی کم لگی اور بھی بہت ساری applications اب میں ساری اگر discuss کروں گا تو اسی lecture میں time ہو جائے گا تو مجھے ایک دو numerical کروا لیتا ہوں آپ power book پڑیے اس طریقے کے جو میں نے بتایا اس طریقے سے تو مان کے چلیے کہ ایک numerical problem میں کیا لے لیتا ہوں کی کی ایسا پر شر حفر 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 اور پڑیے جیسر kab没 without changing without changing its speed of 12 meter per second right if mass of the wall is 0.15 kg find impulse imported to the wall ٹھیک ہے ایک آپ کو condition دے دی condition کیا ہے consider کریے wall has linear motion دیکھیں اس case میں آپ نے ابھی بولا ابھی آپ نے پڑھا کی impulse کیا ہے impulse کا مطلب ہو گیا change in momentum change in momentum change in momentum کا مطلب ہو گیا final momentum minus initial momentum final momentum mass to مان کے چلو کہ اس سائٹ جیسے وال آیا اور اس نے باپس اس کو ادھر بیج دیا تو باپس ادھر کے لئے final کی velocity negative ہو جائے گی initial velocity positive تھی اس لئے negative velocity کی قرنی minus آگیا اور جے بھی ہمارے پاس تو جے ہمارے پاس اب initial velocity جتنی تھی اتنی final velocity ہے تو یہ ہمارے پاس add ہو جائے گا ہم initial velocity final velocity کو بھی لے کے چل رہے ہیں minus 2 mass آپ کو دیا گیا 0.15 اور velocity آپ کو دیا گیا ہے 12 تو اگر آپ اسے کیا کر لیتے ہیں multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس answer 3.6 Newton second آج جانا چاہیے minus میں اگر آپ صرف magnitude نکالتے ہیں impulse کا direction نہیں لیتے 3.6 Newton second second question اب میں پورا نہیں لکھ رہا ہوں مان کر چلیے کہ یہ ایک وال ہے اور ایک وال جو ہے اس کرکٹ کا بال جو ہے جس وال کا ہم momentum لے کے چلتے ہیں کہ کتنے momentum سے وہ آ رہا ہے 5 kilogram میٹر پر second momentum سے یہ اس وال پہ strike کیا اور یہ کتنے angle پہ strike کیا یہ آپ کو بتایا گیا 45 degree پہ strike کیا اور آپ کو یہ بھی بتا گیا ہے کہ یہ اتنے angle پہ deflect بھی ہوا یہ بال بھاپس 45 degree angle پر deflect بھی ہوا ٹھیک ہے تو سیم angle پہ deflect ہوا بتائیے change in momentum کتنا آ جائے گا تو ہمارے پاس اتنا تھا اس کا momentum 5 جب وہ 45 degree پہ آیا اور بھاپس reverse گیا تو جہاں پہ ہمارے پاس initial momentum تو آپ کو دیا گیا ہے کتنا 5 kilogram میٹر پر second اور آپ نے final momentum اگر آپ نکالتے ہو تو change in momentum automatically نکل جائے گا change in momentum کا مطلب ہو گیا final momentum minus initial momentum right تو اب جرا ایک momentum ایک vector quantity ہے تو اسے دیکھیں آپ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس میں اسے p eyeball دیتا ہوں ہے نا اور 45 degree پہ آ رہے ہے اب دیکھیں اس کی ریجولیشن کریے آپ تو ریجولیشن میں کیا کریں گے آپ تو اس کا ایک ریجولیشن ہوگا p ہے نا اب اس میں کیا آئے گا a component آ گیا یہ ٹھیک ہے جو کتنا آئے گا جو آئے گا p i k 45 degree اور a component جو آئے گا p i sine of 45 degree جائے اور total momentum ہمارے پاس جو change in momentum آئے گا تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے نکال جائے تو final momentum آگیا اتنا initial momentum آگیا اتنا تو final momentum جو ہے اس کے لیے speed direction change ہونے پڑی اس لئے آپ نے اس منس یہ کر دیا p f اور initial momentum اتنا اتنی ہے نا تو اس case میں ہمارے پاس یہ بن جائے گا b f cos of 45 degree اور b i cos of 45 degree ہے نا یہ چیز equal ہونے سے کیا ہو گیا twice minus two momentum تو momentum کے لیے میں صرف m بھی لگتا ہوں cos of 45 degree minus two یہ کتنا ہمارے پاس change in momentum تو change in momentum کتنا ہی ہمارے پاس اسے مٹھا جی disturbance ہونے لگی میں نے نکال دیا two یہ 1 by andrew two اور یہ andrew two کو ریش لائز کیا تو یہ ہمارے پاس almost اتنا آگیا change in momentum right اب یہ گاڑی والا آگیا ہے کچھلا لینے تو اس نے شوڑ کرنا ہی ہے میں جہی ختم کرتا ہوں thank you very much آگیا کچھا کچھے کچھے کیا لینے بتا چھے ب والی